بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان کیبینٹ سیکٹریٹیرینٹ میں جاپس آناؤنسمنٹ ہو گی ہے جس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو لاس ایک دیکھنا ہے اس میں ساری ڈیٹیل آپ کو دوں گا کہ آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اور کس کس ڈیزینیشن اور کون کون کا بنیادی سکیل اس پہ یہ جوپس آناؤنسمنٹ کی گئی ہیں سب سے پہلے جو ڈیزینیشن اور بنیادی پہ سکیل ہے وہ اسسسٹنٹ کا جس کا کوالیفکیشن جو ہے وہ گریجوئیٹ ہونی چاہیے ایج لیمٹ اٹھارہ سے اٹھائی سال ہونی چاہیے اور اس کی نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ انیس سال ہے پرویننس جو ہے وہ آگے درجے آپ ایڈ کا لنک ڈسکریپشن دے دوں گا آپ ایڈ کو ڈانلوڈ کر لیجئے گا اور جو بھی آپ کو پرویننس کے ریلیٹڈ معلومات چاہیے آپ ڈانلوڈ کر کے ایڈ اس سے اپنی معلومات لے سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ویکنسیز ہے وہ ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ جس کا بنیادی سکیل پندرہ ہے اس کے لیے جو تعلیم ریکوائیڈ ہے وہ تین سالہ ڈپلومہ ہے اور پندرہ سال سے لے کے پچی سال تک اس کی ایج ہے تیسرے نمبر پہ ہے ٹیکنیکل اسسٹنٹ جس کا بنیادی سکیل پندرہ ہے چوتھے نمبر پہ کنسرویشن اسسٹنٹ اس کا بھی بنیادی سکیل پندرہ ہے اس میں اٹھارہ سال سے پچی سال تک ایج ہے اس میں آپ کی انڈر میڈیئٹ ہونی چاہیے اور کم از کم اسی سے چالیس ورڈ پر منٹ آپ کی شارٹ ہینڈ پہ ٹائپنگ سپیرڈ ہونی چاہیے اور آپ کو کمپیوٹر کا نالج اس میں آنا چاہیے اٹھارہ سے پچی سال اس کی ایج ہے ساؤنڈ ریکارڈیسٹ جو ہے وہ چوتھوہ سکیل ہے اس کا اس میں اٹھارہ سال سے پچی سال تک ایج ہے اور ڈیٹا انٹریوپریٹر اٹھارہ سے پچی سال تک ایج اور یو ڈی سی ال ڈی سی سٹاف کار ڈریور ڈسپیچ رائیڈر ڈی ای ایم او اور ریکارڈ سوٹر نیاب کاسید چوکیدار کلینر سویپر آیا تو دوستوں اس میں آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے ایزا آن لائن کے طرح اس پر اپلائی کرنا ہے ڈی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور آساتھ میں آپ نے اپنے ہارڈ کاپی جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں محمد آقیب گلزار سیکشن افیسر ایڈمن وان ٹوین فلور روم نمبر بیس اٹھالیس کیبینٹ سیکریٹریٹ کیبینٹ ڈیویجن اسلام آباد تو دوستوں اگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو نیچے یہ نمبر لکھا ہوا ہے 0519206487 آپ اس پہ کال کر کے کوئی بھی مشکلات یا معلومات لینی ہو تو آپ ان سے لے سکتے ہیں تو دوستوں اپنا خیال رکھئے اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی سمجھ نہیں آرہی تو کمنٹس میں مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کا حل بتاؤں تو دوستوں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ